بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آل میویرز مرد کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہو آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی یہ مقدس گھڑیاں اپنے اختتام کو ہیں اور ماہ رمضان ہم سے جدا ہونے کو ہے اور اللہ کی طرف روانہ ہونے کو ہے یہ مقدس گھڑیاں دنیاں شاید ہمیں دوبارہ نصیب ہوں یا نہ ہوں اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ اس ماہ رمضان کے صدقے ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے ہمارے جتنے لوہہکین اس دنیا سے رکست ہوئے ان کی مغفرت فرمائے اور آئندہ آنے والے سال میں بھی ہمیں دوبارہ رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمائے اور اب سے زیادہ بڑھ کے پہلے سے زیادہ عبادات کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو اس کے بعد چونکہ شوال کا مہینہ ہے اور یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے تو آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ عید الفطر کی نماز کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کیونکہ ہم میں سے اکثریت چونکہ کافی دس ماہ بعد آپ نے اس نماز کو ادا کرنا ہوتا ہے تو اکثر لوگ بھول بھی جاتے ہیں نہیں بھی یاد رہتا تو ان لوگوں کے لیے آسانی کے لیے میں آپ کے ساتھ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کا یہ طریقہ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ مردگار ثابت ہو وہ عید الفطر کی نماز کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس میں سب سے پہلا کام آپ نے نیت کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں دو رکت نماز عید الفطر کی زائد چھے تکبیروں کے ساتھ مو میرا کعبہ شریف کی طرف واسط اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امان کے تو یہ نیت کرنے کے بعد امان صاحب جو ہیں وہ تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ کر سنا پڑیں گے اور ہمیں بھی تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے اس کے بعد تین زائد تکبیریں ہوں گی وہ تین زائد تکبیریں پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے پھر دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لینا ہے اس طرح ہماری تین تکبیریں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہوں گی جب آپ ہاتھ باندھ لیں گے اس کے بعد امان صاحب قرآن کریں گے یعنی سورہ فاتحہ اور کوئی اور صورت ملا کے اس کے ساتھ پڑھیں گے اور رکوم سجدہ کر کے پہلی جو رکت ہے وہ مکمل ہو جائے گی اس کے بعد جب دوسری رکت شروع ہوگی تو دوسری رکت کے لیے اٹھتے ہی امام صاحب کرت کریں گے یعنی صورت فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی بھی صورت پڑھیں گے اس کے بعد رکوم جانے سے پہلے یعنی جب امام صاحب نے صورت فاتحہ پڑھی اس کے بعد کوئی اور صورت چاہے قل ہوگا اللہ احد ہی ہے وہ پڑھی جب وہ صورت ختم ہوگی تب اس کے بعد رکوم جانے سے پہلے زائد تین تکبیریں ہوں گی جب امام صاحب پہلی تکبیر کہیں گے تو پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ کانو تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانو تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانو تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں یہاں تک زائد تکمیریں مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے جب چکی دفعہ امام صاحب تکمیر کہیں گے اللہ و اکبر کہیں گے تو آپ رکو میں چلے جائیں گے اور بیس آگے کی نماز جو ہے وہ دوسری نمازوں کی طرح پڑھنا ہے پھر سلام پھیرنا ہوگی اور اس کے بعد امام صاحب آپ سے کچھ خطبہ پیش کریں گے اور دعا ہوگی اس طرح ادل فطر کی نماز ادا ہو جائے گی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے لئے بہت ہیلپفل ہوگی اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو انشاءاللہ میرا حوصلہ بلند بھی ہوگا اور مجھے خوشی ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ